بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش حمدید کہتی ہوں بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی قبول اسلام کے بارے میں اور خاص طور پر جنات کی ایک جماعت کا واقعہ جو انہوں نے قبول اسلام کیا تو میں بات کر رہی تھی کہ دعوت کی ابتدائی دور میں مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مکہ کے لوگوں نے جو بھی اسلام قبول کرتا اس کو بہت زیادہ عذیتیں دینی شروع کر دی آخہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نورانی چیرے کو جو بھی دیکھتا اور کلام علیہ سنتا وہ مسہور ہو جاتا اس پر ایسا اثر ہوتا کہ وہ ایمان لے آتا اب کریش کے سرداروں کو یہ بات بہت ناگوار گزری انہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ آپ شائر ہیں یا مجنون ہیں تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ جائیں کیونکہ جو بھی آپ کے قریب جاتا وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا آپ حج کے موسم کے دوران آپ مکہ سے باہر تشریف لے جاتے اور جو لوگ حج کے لیے آتے ان کو آپ اسلام کی دعوت دیتے اس طرح کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہی وہ بات تھی جو کہ مکہ کے سرداروں کو ناگوار گزر دی کیونکہ اسلام مساوات کا پیغام لے کر آیا اسلام مظلوموں کی مدد کے لیے آیا اور یہ باتیں مکہ کے اس وقت کے معاشرے کے خلاف تھی اس لیے وہ دین اسلام کے خلاف ہو گئے اور جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اس کے خلاف ہو جاتے آپ پھر مکہ سے باہر جو اردگرد کے شہر تھے ان میں جانا شروع کر دیا اس میں ایک مشہور واقعہ وادی طائف کا بھی ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے کیونکہ اگلے ہفتے کا پروگرام ہمارا جو پروگرام ہے وہ افو اور درگزر اور صبر کے حوالے سے ہوگا تو انشاءاللہ یہ واقعہ اس ہفتے ہم تفصیل سے بیان کریں گے یہاں میں صرف یہ ایک لنک پیدا کرنا چاہیے ہوں کہ یہ جو عابدہ بہن نے واقعہ بیان کیا جنات کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور آپ کو وہاں جو عذیت دی گئی آپ بہت دل برداشتہ ہوئے تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو اس وادی پر وادی میں آپ رکے تو اللہ پاک نے آپ کی دل جوئی کے لیے جنات کی ٹولییں بھیجی کیونکہ خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ میرے آقا کی زبانی کلام الہی سن کر وہ جنات کے گروہ ایمان لے آئے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی اور جی ایک قول ہے آئیے ہم قول لیتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کون کہاں سے بھو رہے ہیں میں حسن علی ہوں حسن علی کیسے ہیں بیٹا ٹھیک ہوں جی آپ کچھ سنانا چاہیں گے ہمیں ہم آپ کوئی نات پڑھنا چاہیں گے ہاں جی پڑھئے ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا ماشا ہر طرف شور صلی اللہ آلہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ ایلہ کیا یہ خدا کی ہے رسول اللہ ہی اللہ لی بھی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ان کا سایا زمین پر نہ پایا گیا مو سے نور بھی دیکھو جوڑا ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت نات پڑی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنائے اور آپ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات گوئی کرتے رہیں اللہ پاک آپ کو بہت علم میں علم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت عطا فرمائے بہت شکریہ بیٹا جزا کردہ ماشاءاللہ بہت پیاری نات پڑی ہے جی تو میں اپنی بات کو ادھر مختصر کروں گی کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے جنات کا ایک گروہ ویجہ اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو اب آبدہ بین اسی سلسلے میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہی ہیں جی تو ذکر ہو رہا تھا جنات کے ایمان لانے کا تو وہ جب یعنی کہ یہ جن جو ہیں یہ بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں اور ان کا بھی فرض ہے کہ وہ نبی پہ ایمان لائیں اور اسلام قبول کریں جس طرح مسلمانوں میں کچھ مطلب لوگوں میں کچھ کافر ہوتے ہیں کچھ مسلمان اسی طرح جنوں میں بھی کافر مسلمان ہوتے ہیں کچھ شر شریر کچھ صحیح ہوتے ہیں تو جنوں میں بھی یہی حساب ہے تو وہ جو جن آئے وہ جب واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو باقی جو ان کے رشتدار دوست احباب تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ایسا کلام سن کے آئے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ایسی آواز پورا اثر اثر انگیز آواز کبھی سنی نہیں اس سے پہلے اور اس قدر رکت انگیز وہ کلام تھا کہ یعنی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس پہ یقین کرنا ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا تھا ایسا بانک مند تھا اس میں کہ جیسے سچے موتیوں کی لڑیاں ہیں اور طائر فکر اس کے معنی تک پہنچ نہیں سکتا انسان کا یعنی کہ وہ اس قدر خوبصورت کلام تھا انہوں نے اس قدر تعریف کی کہ اور بھی جو جن تھے وہ بھی متاثر ہوئے اور وہ اس سا ٹولیاں ان کی آتی رہیں اور مسلمان ہوتی رہیں سبحان اللہ تو جیسے میں اس سے میں نے پہلے بھی شاید بتایا کہ علامہ خفاجی کہتے ہیں کہ چھے گروہ یہ جرت سے پہلے تشریف لائے یعنی کہ مسلمان ہوئے تو اس میں ایک اور مجھے اس کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ بنو تمیم تمیم کے ایک شخص تھے ان کا نام تھا رافع بن عمیر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا رواج ہوتا تھا عربوں میں کہ جب لوگ رات کے سفر میں کہیں باہر جنگلوں میں جاتے تھے تو وہ وہاں پہ جا کے وہ ایک دعا کیا کرتے تھے تو وہ دعا اس طرح کرتے تھے کہ اے اس وادی کے سردار میں تجھ سے ان احمقوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو تیرے تابدار ہیں یعنی کہ کوئی جن یا جو بھی بہت پریت ہوتا تھا تو اس کے ظاہر ہے اس کے تابدار کون ہوں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو اس کے تابدار کر کے کہتا تھا نا کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے شر یعنی کہ شریر تابدار ہوں گے یعنی کہ یہ ایک مشرکانہ حرکت تھی نا ہاں ایسی تھی لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہ پھر بڑے خوش ہوتے تھے نا وہ پھر غرور سے اور چوڑے ہوتے تھے کہ ہم دیکھو انسان ہمارے تابع ہیں تو وہ پھر اس کی حفاظت کرتے تھے تو یہ ان کا ایک دستور تھا تو یہ جو تھے نا عرفہ بن امیر انہیں بھی ایک دفعہ یہ اس وقت تک اسلام میں انہوں نے قبول نہیں کیا تھا انہیں نہیں پتا تھا یہ بھی اسی طرح ایک سفر میں تھی اور رات ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ جب رکا تو میں نے بھی اسی طرح کہا اور وہاں پہ میری اونٹنی بھی تھی اور میں بھی دونوں تھے اور سو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں سویا ہوں تو مجھے خواب میں ایسے لگا کہ ایک شخص نیزہ اٹھائے کھڑا ہے اور وہ میری اونٹنی کو زبا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اب جو گھبرا کر اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں تھا پھر سو گئے آرام سے پھر وہی ہوا لیکن فکر مند آدمی کو یعنی نیند بھی اس طرح سے تو نہیں پھر انہیں خواب میں وہی چیز نظر آئی دوبارہ اٹھے تب بھی انہیں کوئی خاص یعنی کہ نیند نظر آیا جب تیسری دفعہ خواب میں پھر انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ جو ہی میری آنکھ کھلی میری اونٹنی ایسے کام پر نہیں تھی اور ایک آدمی واقعی نیزہ اٹھائے کھڑا تھا تو میں کہتے ہیں کہ بڑا پریشان ہوا تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ تین بڑے موٹے تازے وحشی بیل جو ہیں دور سے بھاگتے ہوئے نظر آئے اور ایک بڑا آدمی جو تھا اس نے اس نیزے والے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اسے نیزہ نہیں چلانے دے رہا تھا تو اس نے اسے روکا ہوا تھا تو وہ اسے نیزے والے کو کہنے لگا کہ تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ اس شخص نے میری پناہ لیا ہے تم ایک وے یہ وحشی بیل لے لو اچھا اب اس کا چھٹکارہ ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس بڑے شخص نے مجھے ایک تلقین کی اور اس نے کہا کہ یہ اگلی جو بات ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں لفظ بلفظ کہ اس بڑے شخص نے کہا کہ اس طرح نہ کہا کرو کہ میں کسی جن کی پناہ میں آتا ہوں بلکہ اس طرح کہا کرو کہ کہ میں اللہ تعالی سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہے اس وادی کے خوف سے پناہ مانگتا ہوں میں نے پوچھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ محمد یہ کون ہے تو اب انہوں نے بتایا کہ محمد عربی ہیں نبی عربی ہیں اور وہ نہ شرقی ہیں نہ غربی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہ ان کا شرق سے تعلق ہے یعنی کہ شرق کہتے ہیں مشرق کو اور غرب کہتے ہیں مغرب کو نہ ان کا شرق سے تعلق ہے اور نہ ان کا غرب سے تعلق ہے وہ تو عربی ہیں سبحان اللہ نبی عربی تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ یسرب میں اس وقت مدینہ پاک کا نام یسرب ہوا کرتا تھا اور یسرب میں ہیں اور تم جاؤ اور وہاں پہ بہت سے کجور انہوں نے یہ بھی نشانی بتایا کہ کجوروں کے بہت سے نخلستان یعنی بکسرت ہے صبح ہوئی تو میں اونٹنی پر سوار ہوا اور یسرب پہنچیا سبحان اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں حضور پاکستان سلم کے پاس مہچا انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی میرا سارا پچھلی رات کا واقعہ بتا دیا سبحان اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے علم کے مطلق لوگوں کو شک ہے شک کیا ہے بلکہ وہ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ نبیوں کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے وہی تو اٹس سلف غیب ہی ہے یعنی کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کافر منافق بھی اس وقت اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کو غیب کا علم ہوگا ضرور ہونا چاہیے اور یہ مسلمان کہ مسلمان کس قسم کے مسلمان ہیں جن کو یقین نہیں ہے کہ نبی غیب کا علم رکھتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ان کو بتا دیا رات کا تو پھر وہ یعنی کہ ایمان لے آئے یہ ان کے ایمان لانے کا اس طرح سے واقعہ ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ قرآن پاک میں ہے اس واقعے کی طرف اشارہ تو میں آپ کو یہ اس کا ترجمہ پڑھ کے ضرور سنانا چاہوں گی کہ آپ یہ سورہ جن کی پہلی آیات ہیں کہ آپ فرمائیے میری طرف وہی کی گئی کہ بڑے غور سے سنا ہے جنوں کی ایک جماعت نے پس انہوں نے جا کر دوسرے جنات کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے راہ دکاتا ہے ہدایت کی پس ہم دل سے اس پر ایمان لے آئے سبحان اللہ اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے کسی کو اپنے رب کا اور بے شک آلہ و عرفہ ہمارے رب کی شان ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا اور یہ راز کھل گیا کہ ہمارے احمق اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں اور ہم تو یہ خیال کیے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے ہی چند مرد پناہ لینے جنات میں سے چند مردوں کی مردوں کی پس انہوں نے بڑھا دیا جنوں کے غرور کو اور یہ جو واقعہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ پناہ لیتے تھے اور پھر جن بڑے غرور میں آ جاتے تھے تو یہ قرآن پاک کی سورہ جن میں یہ اس طرح یعنی کہ اس کی طرف اشارہ ہے تو جنات جو تھے انہوں نے تبلیغ پر لبیک کہا اور سچے دل سے مسلمان ہو گئی اب ٹائم جو ہے یہ بھی شوٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہیں دو منٹ ابھی تو انہوں نے یعنی کہ تبلیغ حضور پاس سلم سے ان کو جب ہدایت ملی تو ایک دم انہوں نے سوچا کہ باقیوں کو بھی ہم اس طرف لے آئیں یہ انہوں نے اپنا فرض سمجھا تبلیغ تو اس وقت کے مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ تبلیغ کرنا صرف علماء کا کام ہے جس کو جتنا یعنی کہ اس کی طاقت ہے اس کے مقدر میں ہے اتنی کوشش کرنی چاہیے ایک ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کو صدھارنے کی کوشش کرے یہی تبلیغ ہے کوئی دوست ہے تو اپنے دوستوں کو صدھارنے کی کوشش کرے یعنی کہ تبلیغ ہر ایک فرض ہے لیکن جتنی جتنی کوئی کر سکتا ہے تو صحابہ اکرام تھے تو وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیتے تھے تو یہ اسلام سارا کس طرح پھیلا اطلاع سے پھیلا تو اسی طرح جنہوں نے بھی ایک دوسرے کو جون جون بتاتے گئے اسلام پھیلتا گیا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ یہ اس قدر اور بھی اس کے متعلق بہت کچھ ہے اور بھی ایک دو واقعات ہیں لیکن یہ کہ اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کہ کبھی پھر موقع ملا تو بیان کیا جائے گا شکریہ بہن محمونہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور سٹوڈیو میں تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین تو بے شک علماء اکرام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں اور تبلیغ کا کام وہ بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے عبدہ بہن فرمایا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم علماء اکرام سے سیکھیں اور پھر وہ سیکھی ہوئی بات ہم آگے پہنچائیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک آیت بھی سیکھی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ ہاں یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ جو بات ہم آگے پہنچانے لگے ہیں وہ صحیح ہے وہ مستند بات ہے بے شک تاکہ سنی سنائی بات کو ہم نہ پھیلائیں سیکھ کر اس بات کو آگے پھیلائیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک کی بات ہو رہی تھی ایمان کیا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرے رب نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ خود بخود طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیہ مبارک کا آپ کے چیرہ مبارک کا آپ کی خوبصورت ظلفوں کا آپ کے خوبصورت اخلاق کا ذکر اسی لئے کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ طبیعتیں آپ کی طرف مائل ہوں ہمارے دلوں میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ اور مضبوط ہو اور یہ کہ ہمارا دل مچلنے لگے کہ کاش کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے کہ جیسے جیسے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا تذکرہ کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا تذکرہ سنتے ہیں تو دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور ہمارے بھی ان پروگرامز کا مقصد یہی ہے کہ دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہو آپ کا چیرہ مبارک اس قدر روشن اور اس قدر خوبصورت تھا کہ جو کوئی بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت آپ نے فرمائی اور آپ ابھی مدینہ سے باہری ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما تھے اور لوگ جوگ تر جوگ آ رہے تھے آپ کی زیارت کے لیے جو کوئی بھی دیکھتا وہ مبہوط ہو جاتا آپ کا چیرہ تھا ہی ایسا تو عبداللہ بن سلام اس وقت ایک یہدی عالم تھے بعد میں اسلام لے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے میں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں بھی حجوم میں شامل ہوا اور جب میری نظر آپ کے چیرے پر پڑی تو میں بے اختیار کیا اٹھا کہ یہ چیرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا بے شک بے شک سبحان اللہ تو وہ ایمان لے آئے بعد میں کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ سچائی کا آئینہ دار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جس پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا سچ اور حق کو پہچاننے والا تھا اور جو کوئی آپ کی طرف خلوص سے متوجہ ہوتا وہ ایمان کی دولت سے محروم نہ رہتا اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے جی تو یہی چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے جاری رہیں ایک اور خوبصورت سا واقعہ آپ کے گوشت گزار کرتی ہوں کہ حضرت ام سلیم جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور سے ننیالی رشتے دار تھی کبھی کبار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپیر کے وقت ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو ایک دفعہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرمانے لگے آپ کو تھوڑی سی نیند آگئی ام سلیم کو جب پتا چلا وہ باہر گئی ہوئی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہے تو وہ بھاگ کر آئیں اور دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے کلائیوں پر آپ کے جسم کے کسی حصے پر پسینہ موتیوں کی طرح شمک رہا تھا وہ جلدی سے گئیں اور ایک چھوٹی سی شیشی لے آئیں اور ایک لکڑی لے کر آئیں اور اس شیشی میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کرنے لگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا تو کہا کہ کیا کر رہی ہیں تو ام اسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لئے برکت جمع کر رہی ہوں یہ ہم اپنی خوشبووں میں آپ کا پسینہ کے چند قدریں ملاتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ کے خوشبو ایسی تھی کہ کسطوری سے بھی بڑھ کر تھی اور یہ آپ کی اپنی خوشبو تھی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی ایک اور آپ کے خوشبو دار پسینہ مبارک کے لحاظ سے ایک اور خوبصورت واقعہ ہے کہ مدینہ کے ایک شخص کی بیٹی کی شادی تھی آپ کے وہ صحابی تھی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور ہمارے پاس خوشبو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جائیں اور ایک شیشی لے کر آئیں آپ نے اپنی کلائی مبارک یعنی کہ بازو سے پسینہ جمع کیا اور ان کے حوالے کیا وہ اپنے گھر لے کر گئے جو ان کی بیوی تھی ان کو وہ شیشی دی جب انہوں نے وہ پسینہ شریف لگایا تو پورے گھر میں نہیں بلکہ پورے محلے میں خوبصورت خوشبو پھیل گئی ایسی خوشبو کے جو کہ عام خوشبووں سے بہت زیادہ بڑھ کر تھی وہ خاتون جب بھی خوشبو لگاتی تو سب لوگ اس خوشبو کو محسوس کرتے اور اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر پڑ گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے سر پر ہاتھ پھیر دے دے تو کئی کئی دن ان کے سر سے وہ خوشبو نہ جاتی میرے آقا کی خوشبووں کے تذکرے میرے آقا کے حسن کے تذکرے ختم نہیں ہوں گے لیکن افسوس کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اب ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت اور مبارک صیرت کے کچھ اور تذکرے آپ کے ساتھ مل کر ہم کریں گے اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے میں ایک بار پھر اپنی بہن آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں اللہ آپ اس کو عجر دے اور میری بین فرزانہ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی پروگرام میں عصا لیا امید ہے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ